پچیس دسمبر کا دن ہم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک عظیم شخصیت کی یاد میں جب وہ گزارنے کا دن ہے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں ایک ایسا جب وہ بیٹا پیدا ہوا جس نے اپنی انتھاک میند کوشش اور تغدو سے اور اپنے وطن سے حقیقت میں محبت کے ساتھ تغدو کرنے والا انسان جس کو دنیا نے بعد میں قائد عاظم اور بابا قوم کے نام سے یاد کیا آج حضرت قائد عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی یوم بلادت ہے تو زندہ قوموں کی یہ پہچان اور نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے جو قوم اپنے محسن کو اپنے لیڈر کو اپنے بانک کو بھول جاتی ہے اس قوم کا تذکرہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے تو چونکہ ہم پاکستانی ہیں پہلے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی ہونے کی حسیہ سے اپنے ان بزرگوں کو یاد کرنا اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہم مسلمانوں پر اور پاکستانیوں پر لازم ہے لہٰذا آج کے اس جمعت المبارک کے مقصر سے بیان میں ہم اپنے اس عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کریں گے جس کو دنیا قائد عاظم کے نام سے جانتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کی لہر ہے اور پچھلے ان کے مہینے سے چھوٹیاں تعلیمی اداروں ہوئی تھی بیسکلی چھوٹیاں جو تھیں وہ بیس دسمبر تک تھی بیس دسمبر سے آگے پھر چھوٹیوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ جو چھوٹیاں تھی بظاہر تو کرونا کے نام پر تھی لیکن آپ جانتے ہوگے کہ تعلیمی اداروں میں دسمبر کے آگے دس دنوں میں جو چھوٹیاں دی جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے دنوں کی چھوٹیاں آ رہی ہیں لیکن شاید ہم نہیں جانتے ہیں کہ چھوٹیاں تو ہیں بڑے دنوں کی لیکن یہ دن سال کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں اور خصوص پچیس دسمبر کا دن یہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہے جو آج کا دن پچیس دسمبر ہے یہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہے اور یہ جو آخری دس دن ہے دسمبر کے یہ سال کے چھوٹے دن ہے لیکن نام ہے بڑے دنوں کی چھوٹیاں کیا آپ نے کبھی اس لاجک پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان چھوٹے دنوں کو بڑے دنوں کی چھوٹیوں کیوں کہا جاتا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ برسگیر پاک و ہند میں ہم سے پہلے انگریز حکومت کرتے رہے ہیں اور ایک عرصہ انگریز برسگیر پاک و ہند پر قابض رہا ہے تو برسگیر پاک و ہند میں جب انگریز حکومت کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دسمبر کے آخری دس دنوں کی چھوٹیوں کا آغاز کیا تھا چونکہ وہ انگریز احسائی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس آخری عشرے کے اندر آتی ہے پچیس دسمبر کو تو وہ اپنے مذہبی اور اپنے نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس آخری عشرے کو سیلیبیٹ کرتے ہیں مناتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں اور اللہ کے اس نبی عطیس علیہ السلام کی اس کائنات میں آمد پر وہ احسائی مجموعی طور پر یہ آخری دس دن اس کو چھوٹی کے ساتھ مناتے ہیں تو وہ سلسلہ جو احسائیوں نے شروع کیا تھا انگریزوں نے شروع کیا تھا وہ پاکستان بننے کے بعد بدستور جاری رہا اور آج تک جاری ہے اور پاکستان میں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک دسمبر کے آخری دس دنوں میں چھوٹی دی جاتی ہے لیکن نام بڑے دنوں کا کیا جاتا ہے حقیقت میں یہ مسلمانوں کے بڑے دن نہیں ہے یہ تو دن ہے احسائیوں کے بڑے دن ہے ہمارے بڑے دن تو ربی الول شریف میں آتے ہیں جب اللہ کے پیارے محبوب تمام نبیوں کے تعایدار دوسدار اس کائنات میں محبوس ہوئے تھے ہم مسلمانوں کو وہ دن جب وہ عقیدت کے ساتھ منانے چاہیے کہ وہ دن ہمارے لئے جب وہ بڑے دن ہے لیکن ہم ابھی لکیر کے فقیر ہیں چونکہ ابھی تک جو پاکستان میں آئین چال رہا ہے پہلے سنتالی میں پھر انہی ترہتر میں جو آئین ترہتر میں آئین بنا اور آج بھی وہی آئین چال رہا ہے وہ آئین ابھی تک انہی کے گورے کا اور انگریز کا ہی چال رہا ہے اور ہم اس کو آج تک فالو کرتے آ رہے ہیں یہ ہماری مجموعی طور پر بے حیثی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عقل بیدار عطا فرمائے شعور عطا فرمائے تو قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ کمال درجے کی زہانت فتانت اور ارادے کی پخت اس کے ساتھ نوادہ تھا قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ پچیز دسمبر اٹھارہ سو چتر کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد گناہ پونجا جنہ تھا جو چمڑے کا کاروبار کرتے تھے ان کے ساتھ ایک پارٹنر تھا وہ انگریز تھا لیکن قائد عظم محمد علی جنہ کے جو والد تھے اپنے بیٹے کی طرف سے پہلے پہلے بہت پریشان تھے قائد عظم محمد علی جنہ جنہ کا نام محمد علی تھا قائد عظم تو بہت بعد میں بنے نام محمد علی رکھا تھا تو پہلے دن جب محمد علی سکول گئے تو واپس جب آئے تو بس تا پھینک کر کہا کہ بس میرا یہ پہلا اور آخری دن ہے آج کے بعد میں سکول نہیں جاؤں گا سکول کی فضاء مجھ کو راست نہیں آئی ہے میں اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کروں گا اور کاروبار کے کچھ گرس سیکھ کر میں اپنے باپ کے کاروبار کو وسیع کروں گا شام کو جب باپ واپس پلٹا تو باپ کو بیوی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے محمد علی نے آج یہ مزاج دکھایا ہے کہ وہ کل سے سکول نہیں جائے گا باپ بہت نیک اور صالح انسان تھا اس نے فوراں اپنے بیٹے کو جڑکنے کے بجائے کہا کہ بیٹا تیری ماں نے یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہے کل سے تو میرے ساتھ کاروبار جائے گا باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کا جب گھر سے نکلا تو راستے میں باتوں باتوں میں باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے جب وہ بچپن میں پیدا ہوتے عظیم نہیں بنی ہیں بلکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے اور انہوں نے علم میں میند کیا ہے تغدو کیا ہے اپنی دن رات کو اے کیا ہے تب جا کر وہ عظیم انسان بنی ہے جب دفتر میں پہنچے باپ اور بیٹا بیٹے ہیں تو باپ نے دفتر میں بیٹے سے پہلی بات جو کی وہ یہ کی بیٹا میں تجھ کو ایک بڑا تاجر بن کر نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے باپ تو بھی تاجر بنے میں تاجر ہوں تو تو بھی تاجر بنے میں چمڑے کا کاروبار کرتا تو تو بھی چمڑے کا کاروبار کرے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو ایک عظیم انسان بنے ایک اعلیٰ انسان بن کر کر اپنا اور اپنے ماں باپ کا اور اپنے وطن کا نام روشن کرے بیٹا تو تعلیم حاصل کر علم حاصل کر یہ کاروبار یا وہ انسان سے یعنی کے ختم بھی ہو سکتا ہے کاروبار میں منافع بھی ہے نقصان بھی ہے اور پیسہ جو ہے بندہ کٹھا کرتا ہے پیسہ چوری بھی ہو سکتا ہے پیسہ ضائع بھی ہو سکتا ہے کاروبار مندہ بھی پڑ سکتا ہے لیکن جو بندہ علم حاصل کرتا ہے علم کو زوال نہیں ہے علم ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے لہذا ہے میرے بیٹے تو کاروبار میں اپنا ذین لگانے کے بجائے علم میں ذین لگا تعلیم حاصل کر ایک دن دو دن تین دن اپنے باپ کے ساتھ محمد علی جب کاروبار میں گئے تو تین دن میں باپ نے اپنے بیٹے کا مائنڈ واش کیا تبلیغ کی تربیت کی اور اس بات پر ایغری کیا کہ میرے بیٹے کاروبار تجھ کو سوٹ نہیں کرتا تو تعلیم حاصل کر تو تین دن کے بعد بیٹے نے کہا کہ باپ میں سکول جاؤں گا کچھ دن گزرے تو کسی کیس کے لیے محمد علی جناہ کے والد جناہ پونجا جناہ جب وہ کوٹ میں گئے تو اپنے بیٹے محمد علی کو بھی ساتھ لے کر گئے جب محمد علی جناہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کالے کوٹ پہن رہے ہوئے ہیں تو باپ سے بیٹا پوچھتا ہے ابباجان یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے مخصوص لباس پہنا ہوئے ہیں تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ وکیل ہیں اور یہ لوگوں کے مسائل عدالت میں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کی امداد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں بیٹا کہتا ہے ابباجان میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا تاکہ میں لوگوں کے مسائل حل کر سکوں میں لوگوں کے درد کم کر سکوں اور لوگوں کی مشکلات کم کر کے ان کے لیے آسانیہ پیدا کروں باپ خوش ہوا کہ یہ وہی محمد علی ہے جو کال سکول نہ جانے کی زد کر رہا تھا اور آج یہ جو ہے ایسا انسان بننے کی خواہش کر رہا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے غرض محمد علی جنہیں سکول جانا شروع کیا آہستہ آہستہ سکول میں ترکیاں ملنا شروع ہو گئی آلہ نمبروں سے میٹرک پاس کیا آلہ تعلیم کے لیے انگلستان بھیجا گیا انگلستان سے آپ نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جب وہ تعلیم حاصل کی لاکھوں پڑھ کر جب آپ واپس برسگیر پاکو ہند پہنچے تو اس وقت برسگیر پر انگریز کا راج چل رہا تھا انگریز حکومت کر رہا تھا تو اس وقت ہندوں کی ایک جب وہ تحریک تھی جس کا نام کانگرس تھا آپ نے کانگرس میں شمولیت کر لی اور آپ جب وہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے ورک کرنا شروع ہو گئے مسلمانوں اور ہندوں کے بامی اتحاد کے لیے آپ نے کام شروع کیا لیکن بہت جلدی محمد علی پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کانگرس ہے یہ صرف و صرف یک طرف مفاد کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ مفاد صرف و صرف ہندوں کا ہے مسلمانوں کو صرف انہوں نے اپنا ساتھ سہارا بنائے گئے مسلمانوں کے حق میں یہ نہیں بولتے مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں آپ نے کانگرس کو چھوڑا انیس سو چھے میں جب وہ آل انڈیا مسلم لی کا قیام عمل میں لائے گیا تھا انیس سو تیرہ میں محمد علی جناہ نے مسلم لی کو شمول جوہو جوہن کیا اور اپنے پھر مسلمانوں کے لیے محمد علی نے کام کرنا شروع کر دیا محمد علی جناہ رحمت اللہ تعالی آپ کی اپنی تحریک کے ساتھ دلی و بستگی اور دن رات کی میند اس قدر سمر بار ہوئی کہ تھوڑے سے وقفے میں تھوڑے سے ٹائم میں وہ مسلم لیگ جو اپنے پاؤں پر کھڑا رہی ہو پا رہی تھی وہ ملک و ملت کی ایک بہت بڑی تحریک بن گئی علماء ساتھ کھڑے ہونے شروع ہو گئے بڑے بڑے زعامہ بڑے بڑے لیڈر اس تحریک کا حصہ بنے پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب انگریز نے یہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو ہندو چونکہ انگریز کے قریب بھی تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت جب وہ پیچھے ڈال دیا تھا مسلمانوں کے سر پر یہ جو دستار ہے یہ عزت کی اور وقار کی علامت ہے لیکن جب انگریز یہاں پر آیا تو انگریز چونکہ ایسائی ہے اور ایسائی کو مذہبی اعتبار سے اسلام سے دشمنی ہے وہ اسلام کو نیچا کرنا چاہتا ہے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس نے سب سے پہلا حملہ یہ کیا کہ اسلام کا جو ذاتی وقار ہے اس کو میں جروح کیا وہ کیسے اس نے کہا کہ یہ جو مسلمان سر پر پگڑی بانتے ہیں امامہ بانتے ہیں یہ اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں تم ایسا کرو ہوتل کے جو ویٹرز ہیں ان کے سر پر امامہ بناو جو ڈھول مارنے والا آدمی ہے اس کے سر پر پگڑی بناو اور جو دفتر کے بعد بیٹھنے والا پین اور چپڑا سی ہے اس کے سر پر پگڑی بناو تاکہ یہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے بندے ہیں جب ہوتل میں جانے لگے یا کسی تقریب میں جانے لگے تو اس شرم سے اپنے سر پر پگڑی نہ باندیں کہ کہیں لوگ مجھ کو ویٹر نہ سمجھیں کہیں لوگ مجھ کو ڈھول والا نہ سمجھیں کہیں لوگ مجھ کو پین نہ سمجھیں چپڑا سی نہ سمجھیں تو اس نے یہ مسلمانوں کے نظریات پر حملہ کیا تو انگریز جب جانے لگا تو اس وقت ہندو جب وہ انگریز کے زیادہ قریب تھا اب ہندو نے کہا کہ ہم مسلمان اور ہندو مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں انگریز یہاں سے چلا جائے تو یہاں سے جانے کے بعد ہم مل کر حکومت کریں گے لیکن قائد عظم محمد علی جناح جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جب وہ روشن دماغ عطا فرمایتا آپ نے کہا کہ جیسے ہم انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ایسے ہم ہندو کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہم اس زمین کے سینے پر اپنے لئے ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں پر ہم مسلمان اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں ہم اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق دن رات گزار سکیں اور اپنے اسلامی معاملات کو اسلام کی روشنی میں زندگی گزار سکیں یہ جو ہندو ہے یہ جب وہ گائے کی پوجہ کرتا ہے جبکہ مسلمان گائے کے گردن پر جائے وہ چھوڑی رکھتا ہے ہندو ایک سے زائد بہت سے خداوں کی پوجہ کرتا ہے جبکہ مسلمان ایک وعدہ اللہ شریف کی عبادت کرتا ہے تو دو تلواریں ایک نیام میں نہیں رہ سکتی ہیں ایک ہچار میں دو شیر نہیں رہ سکتی ہیں لہٰذا ہم ہندو کے ساتھ نکھ زندگی گزارنا چاہتے اور آپ نے دو قومی نظریہ پیش کیا دو قومی نظریہ کیا ہے سورہ القافرون قرآن پاک کی تیسے سپارے کے اندر سورہ پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو فرمایا اے میرے پیارے معبوب آپ ان قافروں سے کہہ دیجئے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے لہٰذا لکم دینکم ولی دین تم کو تمہارا دین مبارک ہم کو ہمارا دین مبارک تو قائداز محمد علی جناہ نے اس ہی دو قومی نظریہ کو برسگی پاک و ہند میں لانچ کیا اور اس پر محنت کی اور تمام مقاتب فکر کے علماء نے اتحاد کیا لیکن مقتبہ فکر دیوبند نے اس وقت بھی پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا آج مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان کی ہر سیٹ کو حاصل کرنے کی تغدو میں دن رات ایک کرتے ہیں کبھی ایک پارٹی کے ساتھ کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ اسی فضل الرحمن کا باپ مفتی محمود جس نے کہا تھا کہ پاکستان بننا تو بہت دور کی بات ہے یہ پسرور میں انیس سو بے تالی میں جلس ہوا تھا سیالکوٹ کے ساتھ پسرور میں مارچ انیس سو بے تالی میں جلس ہوا تو مفتی محمود نے کہا تھا کہ پاکستان بننا تو بہت دور کی بات ہے ہم پاکستان کی پیپ بننے بھی نہیں دیں گے اور جب پاکستان بن گیا پھر یہ بندہ بولا اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے وہ بندہ جو پاکستان کے خلاف بولا کرتا تھا پاکستان نہ بننے کے حق میں تھا آج اس کا بیٹا پاکستان کے ہر جماعت میں ہر سیٹ کو حاصل کرنے کا خواہش ماند ہے تو پاکستان بننا تھا چونکہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ رحمت حاصل ہے اور اللہ کے معبوب کی نگاہ کرم حاصل ہے تو قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے تغدو کی آپ نے میند کی آپ نے تمام علماء کو اپنے ساتھ ملایا اپنے آل سنت کے تمام عظیم علاماء جو پی سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ پھر میل علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ خاجہ کمر الدین سیر بھی رحمت اللہ تعالیٰ اور بہت سے عظیم پیران اعظام وہ قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ نواب افقالہ باغ وہ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھا لیکن جس دن ووٹ ہونا تھا رات کو اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا صبح اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اس سے سوال کیا گیا نواب اب کال آباب سے کال تک تو تم کا اجازم کی خلاف بول رہے تھے تمہاری ہر تغریر کا اجازم کے خلاف جا رہی تھی اور تم پاکستان کے حق میں نہیں تھے لیکن تم نے یہ دو گلاپن کیوں کیا صبح اٹھ کر پاکستان کو ووٹ کیوں دے دیا اس نے کہا لوگو میری بات کو سن لو کا اجازم محمد علی جناح میں نے کل رات خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے معبوب جناب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں سبز رنگ کی ایک فائل موجود ہے اور آپ کے بائیں طرف محمد علی جناح کھڑا گئے تو کا اجازم محمد علی جناح کی طرف سرکار نے اشارہ کر کے کہا نواب اف کالا باغ سگیر پاک و ہند میں میرا وکیل ہے میرے دیس کا وکیل ہے ووٹ اس کو دینا اس کے خلاف کسی کو ووٹ نہیں دینا اس نے کہا ساری زندگی ہم نمازیں پڑھتے رہے روزیں رکھتے رہے دعائیں کرتے رہے سرکار کا دیدار نصیب نہ ہو سکا یہ پاکستان کو ووٹ دینے کا معاملہ سرکار مدینے سے خود تشریف لائے اور سرکار نے کہا نواب اف کالا باغ تو ایک ووٹ دے گا تیرے ایک ووٹ کے پیچھے ہزاروں ایسے لوگوں گے جو پاکستان کو ووٹ دیں گے لہٰذا محمد علی جناہ میرا وکیل ہے ووٹ اس کو دینا ہے تو قائد عزم محمد علی جناہ نے کہا کہ ہم صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں چاہ رہے بلکہ ہم زمین کی ٹکڑے پر اسلام کا ایک قلعہ مانگتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زمین حاصل کریں جہاں پر ہم اسلام کی روشنی بزنگی بسر کر سکیں قائد عزم محمد علی جناہ گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالی کو دنیا سے چلے گئے انیس سو اٹھالی میں کراچی میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں بنایا گیا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان بنانے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سود سے پاک اسلامی معاشی نظام دیا جائے یہ قائد عزم محمد علی جناہ کی روشن کھالی اور یہ اسلام کے ساتھ محبت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان ایک نظریاتی ملک بنایا گیا اس زمین کے سینے پر پہلا مدینہ ہے جو ایک نظریاتی سٹیٹ ہے دوسرا پاکستان ہے جو نظریاتی سٹیٹ ہے اور تیسرا ایک اسرائیل ہے جو یہودی لعبی کے سوچ پر بنایا گیا باقی تمام ملک پہلے ملک بنتے ہیں بعد میں اس کے نظریات وضع کیے جاتے ہیں بعد میں اس کا حدود عربہ مقتصد کیا جاتے ہیں لیغن مدینہ بنا پہلے نظریہ تھا نظریہ کیا تھا لکم دین اکم ولیہ دین پاکستان بنا نظریہ کیا تھا لکم دین اکم ولیہ دین اے ہندگوں تم کو تمہارا دین مبارک ہم مسلمان ہیں ہم الادہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آئے روز گلی بازار میں مسلمان اور ہندو اس بات پر نراز ہوں اس بات پر لڑے ہوں کہ ہم گائی کی پوجہ کرتے ہیں تم گائی کو زبا کیوں کرتے ہو ہم ایک سے زائد خداوں کے آگے سر جھکاتے ہیں تم ایک اندیدہ خدا کو کیوں مانتے ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہم آئے روز ان کے ساتھ مو ماری کریں لہٰذا ہم کو ایک ایسا خطہ دیا جائے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہ کر اپنے خدا کی عبادت کر سکیں اپنے معبوب کی سنت کو زندہ کر سکیں تو کائی جازم محمد علی جناح نے یہ سٹیٹ بینک آؤ پاکستان پاکستانیوں کو میراز میں دیا لیکن کیا ہوا جب کائی جازم گیارہ ستمبر انیس سوٹالی کو اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر شاق پہ اللہ بیٹا ہے اس گلستان کا حالی کیا ہوگا تو پھر جو جو آئے انہیں پاکستان کو لوٹا سو اس وقت سے لے کر آج تک یہ سونے کی چڑیا لوٹی جا رہی ہے لیکن اس کو خاص اللہ کی نگاہ حاصل ہے پاکستان تباہ ہونے کے لیے نہیں بنا پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا اللہ تعالیٰ کی پیارے محبوب کی اس کو نگاہ حمایت حاصل ہے کچھ سال پہلے ہمارے بارڈر سے ایک فوجی جوان وہ انڈیا کی طرف جاسوس بن کر گیا لیکن پکڑا گیا جب پکڑا گیا تو بارڈر کے ساتھ ہی جو گاؤں تھا لوگوں نے پکڑ کر اپنے گھر میں بند کر دیا رات کا وقت تھا وہ فوجی جوان کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا جس کمرے میں مجھ کو بند کیا گیا تھا اس کمرے کی کھڑکی کے آگے سے ایک بڑیا کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر کھڑکی سے اندر دیکھتی ہے تو نفرت بڑے لیجک ساتھ میری طرف نگاہ ڈالتی ہے میں نے حمد کر کے پوچھا ماں کیا بات ہے تو مجھ کو دیکھ کر نفرت کے ساتھ دیکھتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے اس خاتون نے جلے ہوئے الفاظ میں کہا کہا ہم نے تم کو پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا میں سمنگلر نہیں ہوں میں ایک آرمی کا جوان ہوں میں کسی خاص محصد کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور دوسری بات یہ کہ جب پاکستان منا تھا تم سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا حال کیا تھا یہ ہماری تاریخ جانتی ہے کوئی کنہ کوئی نالہ کوئی دریاں ایسا نہیں تھا جس میں مسلمانوں کی لاشیں موجود نہیں تھی اور تم نے مسلمانوں کو ایسے مارا تھا ایسے زبا کیا تھا ایسے قتل کیا تھا جیسے کوئی کیڑے مکوڑے مارتا ہے تم نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا اور تم سکھوں نے تو ہم کو بہت اعزاء پہنچائی تھی اس خاتون نے کہا میں سکھ نہیں ہوں مجھے بار بار سکھ نہ کہے میں ایک مسلمان خاتون ہوں میں ان بدنصیب خاتونوں میں سے ایک ہوں جو آزادی پاکستان کے وقت سکھوں کے ہاتھ لگ گئی تھی بہت سی خواتین کی عزت کو روندہ گیا ان کے پستانوں کو کٹا گیا ہار بنائے گئے اور سکھوں نے گلے میں ڈال کر رکھس کیے اور مسلمانوں کے بچوں کو نیزوں پر لٹکایا گیا اور ماں کے ہاتھوں سے بچے چھین کر ماں کے سامنے مارے گئے کہا میں ان بدبخت خاتونوں میں سے ہوں جو ان سکھوں کے ہاتھ چڑ گئی اور آج بدقسمتی سے ان کی اولاد کی ماں بن بیٹھتے ہوں لیکن اے آدمی اے پاکستانی اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو زندگی دے اور تو اس آزادی اس سے وہ کیسے آزاد ہو کر واپس پاکستان کے طرف پلٹے تو پاکستانیوں کو ہمارا ایک پیغام دینا اس نے کہا پیغام یہ ہے کہ پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی خاص پاک سٹیٹ ہے یہ پاک درتی ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں آج سکھوں کی اولاد کی ماں ہوں لیکن جب بھی میری اولاد کو بخار ہوتا ہے جب بھی میری اولاد بیمار پڑتی ہے تو میں اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھ کے تین بار پاکستان کا نام لے کر اپنے بیٹے کو دم کرتی ہوں میرے بیٹے کو اللہ شفاہ عطا فرما دیتا ہے اس نے کہا پاکستان سے گھداری نہ کرنا پاکستان سے کھانت نہ کرنا جو پاکستان سے گھداری یا کھانت کرے گا وہ اتباہ ہو جائے گا پاکستان کو کوئی تخصانی پہنچا پائے گا پاکستان رہے گا اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا اور اسلامی سٹیٹ کا یہ علمبردار بنے گا لیکن پاکستان کے یہ جو ہمارے بڑے زوا ماغ ہیں ان کو ہوشک نہ کھل لینا چاہیے ان کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کوئی عام پاکستان نہیں ہے کوئی عام دیس نہیں ہے کوئی عام ملک نہیں ہے یہ وہ درتی ہے جس درتی کو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں خاص سرکار کی حمایت آسل ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اس ملک پاکستان کی مدد کی تھی انیس سو پینسٹ کے جنگ میں تھوڑی سی دیر میں کتنے ہی ٹینگ ہندوستان کے تباہ کیے گئے کیا وہ پاکستانیوں کی طاقت سے تھا کہا نہیں نہیں وہ پاکستان کی طاقت سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے اور آمنہ کے علال کی نسلتے پاکستان کو جیتے نصیب ہوئی تھی تو یہ قائد عظم محمد علی جناہ کا احسان ہے وہ فاؤنڈر آف پاکستان ہے اور بابا قوم ہے وہ فاؤنڈر آف نیشن ہے اور زندہ قوم میں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بزرگوں کا اعترام کرتی ہیں ان کو یاد ہوتی ہیں اور جب ان کے دن آتے ہیں تو سو کرنے کو زارتے بلکہ ان کی خدمات کو خراجہ کی دست پیش کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ نے دن رات محنت کی نہ سخ دیکھا نہ دکھ دیکھا نہ دوب دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہر وقت پاکستان کے مقدمے پر ریسرچ کی میند کی بل آخر اللہ تعالی نے مربانی فرمائی ستائیس رمضان المبارک لیلت القدر کی بابرکت رات کی مبارک گھڑی تھی چودہ آگست تھا اور رات کے بارہ بجے پاکستان ریڈیو سے ہی آواز آئی تھی پہلے وہ ہی ریڈیو تھا جو یا وہ سب کونٹینٹ برسگیر پاک و ہند کا ریڈیو تھا لیکن محمد حفیظ برک کی آواز سے یہ پاکستانیوں کو آواز سنائی گئی کہ یہ پاکستان ریڈیو ہے تو اس وقت پاکستانیوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا اور اے دوسرے سے گلے ملے اور خوشیوں کا اظہار کیا اور رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ یہ آواز آج ہمارے کانل میں پڑھی ہے کہ یہ برسگیر پاک و ہند کا ریڈیو نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان ریڈیو ہے اور اللہ تعالی نے ہم کو لیلت القدر کی بابرکت رات میں یہ توفہ عطا فرمایا ہم پاکستانیوں پر یہ حق ہے کہ اس رات اللہ نے مسلمانوں کو یا وہ یہ عظیم نے مدتا فرمائی قرآن اس رات میں نازل ہوا اور پاکستان اس رات میں بنا لہٰذا قرآن اور پاکستان سے اپنا تعلق اپنا رشتہ مضبوط کرو جو بندہ بھی قرآن سے اور پاکستان سے وفا کرے گا اللہ تعالی دونے جانوں کی اتا فرمائے گا آخر میں دعا کرتے ہیں مالک ہمارے اس عظیم لیڈر کی قبر پہ کروڑوں رامتے نازل فرما محمد علی جناہ جب یہ سیال کوٹ میں ایک دن جلسہ ہو رہا تھا انیس سو چھالیس کی بات ہے پاکستان بننے کے نزدیک نزدیک کے لمحاتے تو لوگوں نے ایک پروپگنڈا کیا محمد علی جناہ کے خلاف یہ رافضی لوگوں نے جو پاکستان کے خلاف بولنے والے ملنا تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نام محمد علی ہے اور بین کا نام فاطمہ ہے لہٰذا یہ شیعہ ہے اس کو ووٹ نہیں دینا جب یہ بات سٹے پر بیٹھے محمد علی جناہ کو ان کے وزیر نے اور ان کے قریبی ساتھ نے کہی کہ لوگ یہ پروپگنڈا کرے ہیں لوگوں کے درمیان کہ محمد علی شیعہ ہے اور اس کی بین فاطمہ چونکہ یہ دونوں نام فاطمہ اور محمد علی یہ نام عموم شیعہ رکھتے ہیں تو لہٰذا یہ شیعہ ہے ہم ووٹ نہیں دیں گے تو قید عظم محمد علی جناہ غصے نہیں ہوئے آپ نے تھنڈا سانج لے کر کہا چلو میں شیعہ ہوں نیرو سنی ہے نیرو کو ووٹ دے لو پاکستان وہ تم کو بنا دے گا ارے خدا کے بندو سنی شیعہ کے اس کیسے باہر نگلو سوئے سے باہر نگلو اس بات کو دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کا قلعہ بنانا ہے لہٰذا اسلام کے بانی کو اور اسلام کے اس رابر کو پاکستان کے اس عظیم قائد کو تم اپنا ووٹ دو تاکہ کل تم پاکستان کے اس زمین پر آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ تم اپنی زندگی بسر کر سکو سو اللہ تعالی نے مربانی فرمائی قائد عظم محمد علی جناہ کی میندوں سے اللہ تعالی نے ہم کو پاکستان رطا فرمایا آج یہ پاکستان ہمارے پاس ایک امانت ہے اور ہم اس کے مقروض ہیں ہمارا یہ قرضہ تب ہی اتر سکتا ہے ہم پاکستان کے ساتھ محبت کریں میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن منال ایمان اپنے وطن سے پیار کرنا یہ بندے کے ایماندار ہونے کی علامت ہے جس بندے کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے اپنے وطن سے پیار کرو اپنے گھر سے پیار کرو اپنی گلی سے پیار کرو اپنے محلے سے پیار کرو محلے والوں سے پیار کرو اپنے گوہ والوں سے پیار کرو اپنی تاثیل اپنا زلہ اپنا صوبہ اپنی ڈیوین اور اپنے ملوں سے پیار کرو انفرادی اور اتماعی لحاظ سے اس نیچے والی پوری سے لے کر اوپران اسی دکھ اپنے تمام دیس کے ہر گوشے سے پیار کرو اور دعا مانگا کرو مالک پاکستان کے تمام شعبوں کو ازتیاں تاہا فرمائے ترقییاں تاہا فرمائے یہ پاکستان جو اللہ کا انام ہے اس پاکستان کو اللہ تعالی دن دغنی رات دغنی ترقی اتاہا فرمائے ملک پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نبود فرمائے اور اسلام کی سردوں پر اور پاکستان کی سردوں پر جو ہمارے فوجی جوان تائنات ہیں ہماری رینجت تائنات ہے اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے پاکستان کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ ازتیاں تاہا فرمائے حب الوطن منال ایمان اور یہ علامت ہے ایمان کی کہ بندہ ہر ایک لئے کھیر کے کلمات نکالے کسی کے لئے اشار نہ بولو کسی کے لئے برا نہ سمجھو کسی کے لئے برا نہ سوچو پاکستان کے جو مفاد میں کام کرتا ہے اس کو دعا دو اور جو پاکستان کی خلاف جاتا ہے اس ہاتھ کو بھی کار ڈالو اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوگا یہ پاکستان کا اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیام قیامت آباس فرمائے اللہ تعالیٰ اسلام کا فریرہ فرمائے اور یہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ وقت دیکھیں